ابو عدریس خولانی رحمت اللہ علی اس کی محبت ان کے دل میں تھی اس کی عقیدت ان کے دل میں تھی تو میں نے سوچا کل آوں گا اس سے آکے اپنی دل کی بات کہوں گا دوسرے دن صویرے آئے تحجد کی گھڑی میں سبحان اللہ اب یہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ جو راتوں میں اللہ سے خیرات لیتے ہیں اور دن میں اللہ کے بندوں میں وہ تقسیم کرتے ہیں اس میں برکت بہت ہوتی ہے جو راتوں کو اللہ کے سامنے جھولی پھلاتے ہیں اور دن میں اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اس میں تاثیر بہت ہوتی ہے اس کا اثر بہت ہوتا ہے اس میں برکت بہت ہوتی ہے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے بتایا کہ عدد معاد بن جبل ہیں رات کو تحجد میں اللہ سے مانگ رہے اس گھڑی میں نماز سے فارغ ہوئے تو میں قریب ہو گیا میں نے کہا اِنی احبوکا لِلہ میں آپ سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں حضرت معاد کرنے لگے آ لِلَّهِ اللہ کے لئے محبت پھر میں نے کہا میں آپ سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں پھر حضرت معاف نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ آ لِللہِ اللہ کے لئے پھر یہی سوال پھر حضرت معاف نے وہی سوال کیا جب تینوں مرتبہ سوال جواب کا تبادلہ ہو گیا تو حضرت معاف ازمان لگے ابشر خوش ہو جاؤ خوشخبری لو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اللہ نے کہا ہے پھر خوش ہو جاؤ اللہ کی نبی نے بتایا ہے کہ اللہ نے کہا ہے جو ایک دوسرے کو حدیعہ دیتے ہیں ایک دوسرے پر خرج کرتے ہیں ایک دوسرے کا اٹھتے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور یہ سب کچھ صرف اللہ کے لئے کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے پھر ان سے میری محبت ضروری ہو جاتی ہے پھر ان سے میری محبت ضروری ہو جاتی ہے پھر مجھ پہ واجب ہے کہ میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں کوئی غرض نہیں ہے بیٹھنے کے ساتھ اللہ کو دیئے اللہ کے لئے حدیعہ دینے کی کوئی غرض نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اس پہ خرج کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اس سے ملاقات کی وجہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ کے لئے میں اس سے مل رہا ہوں اللہ کے لئے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سے محبت اللہ کا محبوب بننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے اللہ کے بندوں سے صرف اللہ کے لئے محبت کیا کرو اور ساتھ یہ بات سمجھائی کہ یہ محبت پائیدار بھی بہت ہوتی ہے یہ محبت پائیدار بھی بہت ہوتی ہے اور پھر جس قدر خلوص ہوتا ہے اخلاص ہوتا ہے اخلاص ہوتا ہے کہ اس محبت میں کوئی اور چیز شامل نہیں ہے اس تعلق میں کچھ اور چیز پیش نظر نہیں ہے اس ملنے جلنے میں کوئی اور چیز پیش نظر نہیں ہے جس قدر اخلاص ہوگا اتنی اس عمل کی تاثیر بڑیا ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا ہے کہ اللہ کے لئے محبت کرو اللہ کے لئے محبت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعاوی سے کہی ہے اللہم انی اسألوکا حبک وحب من يحبک و جعل حبکا احب الي من نفسی و اہلی و من مائل بارد